بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایم ایس ٹول باکس ٹاک اردو میں فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الیکٹیکل سیفٹی کے بارے میں فرینڈز اس دور جدید میں الیکٹری سٹی ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے اس کے بغیر ہمارے لئے ایک دن گزارنا بھی بہت مشکل ہے فرینڈز یہ ہمیں چاہیے بھی اور اس سے ہمیں خطرات بھی لاحق ہیں خطرات اس لئے ہیں کہ اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو اس سے بہت سے حادثات رونما ہوتے ہیں اور بعض حادثات تو ہم نے ایسے دیکھی ہیں جن سے لوگوں کی ڈیت بھی ہو جاتی ہے فرینڈز جو بجلی ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے اور جو ہم کسٹرکشن سائٹ پر استعمال کرتے ہیں وہ ڈی سی کرنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے ڈی سی کرنٹ جو ہوتا ہے وہ ایسی کرنٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس لئے ہمیں الیکٹریسٹی کو سیریس لینے چاہیے اس میں کسی طرح کی بھی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے فرینڈز آپ کو بتاتا جنوں کنسٹرکشن سائٹ پر جو ڈیت ہونے کی دوسری بڑی وجہ ہے وہ الیکٹریسٹی ہی ہے لہٰذا ہمیں الیکٹریسٹی کو سیریس لینے چاہیے اس میں کسی طرح کی بھی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ الیکٹریسٹی ہے کیا فلو آفری الیکٹرون اینہ کنڈکٹر ایز کارڈ الیکٹریسٹی یعنی کسی بھی کنڈکٹر میں الیکٹرون کے آزادہ نہ بہاہو کو الیکٹریسٹی کہتے ہیں فرینڈز آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مادہ یا میٹل چھوٹے چھوٹے ذروں سے مل کر بنتا ہے اور وہ ذرے جو ہوتے ہیں ایٹم کہلاتے ہیں ایٹم جو ہے تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے پروٹون نیوٹرون اور الیکٹرون تو فلو آفری الیکٹرون ان تینوں چیزوں میں سے ایک ہے آئیے اب ہم جانتے ہیں کنڈکٹر انسولیٹر اور سیمی کنڈکٹر کے بارے میں سب سے پہلے ہے کنڈکٹر کنڈکٹر ہر وہ چیز جس میں سے الیکٹریسٹی آسانی سے گزر جائے کنڈکٹر کہلاتا ہے مثلاً الومینیم کپر وغیرہ اس کے بعد آتا ہے جی انسولیٹر ہر وہ چیز جس میں سے الیکٹریسٹی نہیں گزر سکتی انسولیٹر کہلاتا ہے مثلاً پیپر وڈ اور پلاسٹک وغیرہ اس کے بعد آتا ہے جی سیمی کنڈکٹر سیمی کنڈکٹر کی جو کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ کنڈکٹر اور انسولیٹر کے درمیان ہوتی ہے اور یہ دو طرح سے کام کرتا ہے اگر اس کا ٹمپریچر زیادہ ہو جائے تو یہ کنڈکٹر کے طور پر بیہیو کرتا ہے اور اس کا ٹمپریچر کام ہو جائے تو یہ انسولیٹر کے طور پر بیہیو کرتا ہے تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ کنسٹرکشن سائیڈ پر کون کون سے ہیزرٹ ہیں اور ان سے ہم نے کیسے بچنا ہے کون کون سی حفاظتی تدابیر ہیں جو ہم نے اپنانی ہے سب سے پہلا ہے جی انپراپر گراؤنڈنگ گراؤنڈنگ ایک ایسا پراوسیس ہے جس کے ذریعے ہم انوانٹڈ وولٹیج کو ختم کرتے ہیں فرینڈز کنسٹرکشن سائیڈ پر جو بھی ہم نے الیکٹرکل ٹولز ڈی پیز جرنیٹر جو ہم وہاں استعمال کرتے ہیں ان کی پراپر گراؤنڈنگ ہونا ضروری ہے اگر ان کی گراؤنڈنگ نہیں ہوگی تو ہم الیکٹریسٹی سے نہ ہم اپنے ایکوپنٹ کو بچا سکیں گے نہ ہم اپنے ورکر کو بچا سکتے ہیں الیکٹرکل شوک سے لہٰذا اس چیز کو شیور کریں کہ جو بھی وہاں ایکوپنٹ آپ یوز کر رہے ہیں آپ کے جرنیٹر ہو گئے آپ کی ڈی پیز ہو گئیں آپ کے جو بھی الیکٹرکل سے ریلیٹڈ ٹول ہیں تمام گراؤنڈنگ ہونا ضروری ہے اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی ڈیمیج انسولیشن فرینڈز اکثر ابزرویشن میں آتا ہے کہ گھروں کے اندر یا کنسٹرکشن سائیڈ پر کوئی اگر کیبل یا تار کٹ جاتی ہے تو اس کو استعمال میں لائے جاتا ہے یہ غلط پریکٹس ہے اگر کوئی تار یا کیبل کٹ جاتی ہے تو اس کو سائیڈ سے ریموو کیا جائے اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے ان کو رپیر کر لیتے ہیں اس کے پٹے وغیرہ لگا کر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ غلط پریکٹس ہے اگر کوئی تار یا کیبل کٹ جائے تو اس کو سائیڈ سے ریموو کرنا چاہیے اس کی جگہ دوسری نیو تار کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم الیکٹیکل ہیزرڈ سے بچ جائیں اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی ایکسپوز الیکٹیکل پارٹس یعنی اگر آپ کے بورڈ ایکسٹینشن بورڈ ہو گئے ڈی پیز ہو گئیں یا آپ کے ٹولز ہو گئے اگر ان میں سے کوئی وائر باہر نکلی ہوئی ہے جو ان کے اندر وائرنگ ہوتی ہے وہ وائر اگر باہر ہے تو وہ آپ کی باڈی کو ٹچ کر سکتی ہے اور کریں کہ آپ کے الیکٹیکل بورڈ اور آپ کی ڈی پیز جو سائٹ پر آپ استعمال کر رہے ہیں چاہے آپ اپنے گھروں میں بورڈ یا ڈی پیز وغیرہ استعمال کر رہے ہیں ان کے اندر سے جو وائر ہیں وہ باہر نہیں ہونی چاہیے اگر کسی جگہ سے باہر ہیں تو اس کو ٹھیک کروانا چاہیے تاکہ ہم الیکٹیکل شوق سے بچ جائیں اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی ویٹ کنڈیشن اگر کوئی جگہ گیلی ہے اور اس جگہ آپ نے الیکٹیکل کا ورک کرنا ہے تو ایسی جگہ پر آپ نے الیکٹیکل ورک نہیں کرنا ہے کیونکہ الیکٹیکل حیزر جو ہے نا گیلی جگہ پر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے لہٰذا اس چیز کو شور کریں کہ آپ کوئی بھی الیکٹیکل کا ورک ایسی جگہ پر نہیں کریں گے جو جگہ ویٹ ہوگی گیلی ہوگی اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی ان ایڈیویٹ وائرنگ اس کی مثال میں ایسے ہی دوں گا کہ اگر ایک بورڈ یا آپ ڈی پی استعمال کر رہے ہیں جس کی کپیسٹی جو ہے وہ ہنڈیڈ وارٹ کی ہے یا ون تھاؤزنڈ وارٹ جب آپ اس سے آؤٹ پٹ لے رہے ہیں وہ ٹویلو تھاؤزنڈ ہو گئی یا تھارٹین ہو گئی آپ جب اس سے زیادہ کرنٹ لیں گے تو کیا ہوگا اس ڈی پی کے اندر جو بھی وائرنگ ہے وہ ہیٹ اپ کرے گی جل جائے گی جس سے آپ کی کمپنی کا بھی نقصان ہو گا اور آپ کے لئے بھی نقصان دیں آپ کو بھی اس سے شاپ لگ سکتا ہے لہٰذا اس چیز کو شور کریں کہ جو بھی سائٹ پر یا اپنے گھروں کے اندر آپ بورڈ یا ڈی پیز وغیرہ استعمال کر رہے ہیں وہ آلہ کالیٹی کی اچھی کالیٹی کی اور زیادہ کپیسٹی کی وائر ہونی چاہیے تاکہ ایسا کوئی حادثہ نہ ہو اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی ایک بورڈ ایکسٹینشن بورڈ جو ورکر ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اگر اس کی کپیسٹی ایک گرینڈر چلانے کیا یا دو میکسیمم دو گرینڈر چلانے کیا تو اس کے اندر ہم تین لگا دیتے ہیں اگر تین لگا دیتے ہیں تو کیا ہوگا وہ بورڈ جو ہے وہ کیا کرے گا وہ شاٹ ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ بورڈ بھی جل سکتا ہے اور جو ورکر اس سے کام کر رہے ہیں وہ بھی اس سے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں لہٰذا اس چیز کو شور کریں کہ ایک ایکسٹینشن بورڈ ہے یا ڈی پیز ہے اس میں سے اتنا ہی کرنٹ آوٹ پوٹ میں لیا جائے جتنا وہ برداش کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے خطرات سے بچنے کا ایک اور حل بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایل سی بی لگانا ہوتا ہے ایل سی بی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہو یا شورٹ سرکٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کی سپلائی کو مندکتہ کر دیتا ہے اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی ڈانٹ ورک ون یور باڈی از ویٹ یعنی اس ٹائم آپ نے کام نہیں کرنا ہے جس ٹائم آپ کی باڈی جو ہے نا ویٹ ہے چاہے وہ پانی لگا ہوا ہو آپ کے جسم پر یا آپ پسینے کی وجہ سے شربور ہوں تو تب بھی آپ نے الیکٹیکل ٹول کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے اس سے آپ کا جو ہیزرٹ ہے الیکٹری سیٹی کا وہ بڑھ جائے گا آپ کو شوق لگ سکتا ہے اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی ڈیمیج ٹولز اینڈ ایکوپنٹ یعنی اگر کوئی ٹولز یا ایکوپنٹ جو الیکٹری سیٹی کا ہے وہ کسی جگہ سے ڈیمیج ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس کی کیسنگ یا باڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو وائر ہیں وہ آپ کی ہاتھ میں یا باڈی میں ٹوٹ ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کو الیکٹرکل شوق لگ سکتا ہے لہٰذا اس چیز کو شور کریں کہ آپ نے وہ ٹولز اور ایکوپنٹ استعمال کرنے ہیں الیکٹری سیٹی سے لیلیٹڈ جو ڈیمیج نہ ہو جو ٹوٹے پوٹے نہ ہو تو فرنڈز یہ کچھ پوائنٹ تھے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں امید کرتا ہوں آپ ان پوائنٹ پر عمل کر کے اپنی ٹول باکس ٹاپ کی پرفارمرز کو اچھا کریں گے نیسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم پاکستان زندہ بار